السلام علیکم دوستو کیا آلچال ہے آپ کو ایک دوبارہ پھر سے ویلکم کیا جاتا ہے اپنے چینل کی یوٹیوب میں آج ہم سٹینو کا دوسرا لیکچر لے رہے ہیں اس میں ہم پریکٹس کریں گے جو ہم نے کل لیکچر پا رہا تھا اس کی بیسیک کنزننٹس پڑے تھے آج ہم اس کے اوپر پریکٹس کریں گے کہ ان کنزننٹس کو آپ کیسے جونسا ہے لکھتے ہو اور ان کو آپس میں کیسے جوائن کرتے ہو تو کنزننٹس کو جوائن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان کو جوائن کرنا ہے اور ایک بات تک خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی سٹریٹ کنزننٹس جتنے بھی ہیں جس طرح کہ یہ ہے پی ہے بی ہے ٹی ہے ڈی ہے چے ہے جے ہے اس طرح کے کنزننٹس جو سٹریٹ ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے تین کنزننٹس کو کٹھے نہیں جوائن کرنا یہ خیال رکھنا ہے پوری پٹمن کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسا ورڈ نہیں بنے گا جہاں پر آپ تین سٹریٹ سٹروکس جو ان سے ہوتے ہیں انہیں آپ سٹروکس بھی بولتے ہو ٹھیک ہے کنزننٹس تو یہ ہو گئے نا یہ کنزننٹس ہیں پی ہے ٹی ہے پی ڈی ہے ایت ہے ایس ہے یہ کنزننٹس ہیں ان کو جو سٹروک بولتے ہو آپ جو مطلب ان کو ریپریزنٹ کرتے ہو پی کو یہ سٹروک ہو گیا پی کا سٹروک تو آپ کوئی بھی تین سٹروکس جو ان سے ہیں سٹریٹ سٹروکس کو آپ نے کبھی بھی کٹھے نہیں لکھنا تین کٹھے نہیں لکھنا چار لکھ سکتے ہو آپ پانچ کو جوائن کر سکتے ہو تین کبھی بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بس اس کا خیال رکھنا آپ نے تو چلیں پریکٹس شروع کرتے ہیں یہ ہوپ کہ آپ کو مطلب یہاں سے نظر آرہا ہے تھوڑا سا کیمرہ تھوڑا سا ایڈجسمنٹ کر لیتا ہوں اچھا تو مارے پاس ہے پی کل ہمیں پڑا تھا کہ پی کو ہم کیسے لکھتے ہیں پی کو ہم لائٹ یوں ڈائریکشن میں لکھتے ہیں پی کو سٹروکو ٹھیک ہے اور آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی پریکٹس کرنی ہے سٹینو کی آپ نے کچھی پینسل لینی ہے لائٹ پینسل لینی ہے بول پین یا پین یوز نہیں کرنا یہ لائٹ پینسل کے ساتھ ہی پریکٹس کی جاتی ہے اور لائٹ پینسل کے ساتھ ہی اس کو لکھا جاتا ہے جب آپ کی پریکٹس بہت زیادہ اچھی ہو جائے تب آپ جو ہم سا ہے بول پین یوز کر سکتے ہو لیکن سٹارٹ میں آپ نے لیٹ پینسل ہی یوز کرنی ہے تو آپ نے لکھ لیا پی ٹھیک ہے نیکسٹ آ گیا پی ٹی پی اور ٹی کو کیسے جوائن کریں گے یہ پی آ گیا یہ ٹی آ گیا پی پی کا سٹروک یہ تھا ٹی کا سٹروک یہ تھا اس کے ساتھ ہی جوائن کر لیا یہ پی اور یہ ٹی آ گیا اسی طرح پی اور ڈی آ گیا یہ پی آ گیا یہ ڈی آ گیا اب ٹی اور ڈی میں آپ نے کل فرق پڑا تھا ٹی لائٹ ہوتا ہے ڈی ڈارک ہوتا ہے تو یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے پی کو میں نے سیم لکھا ہے ڈی کو ڈار کر دیا ٹی کو لائٹ تھا یہ پی ٹی تھا ایک بار پھر سے لکھتے ہیں یہ پی ٹی تھا اور یہ پی ڈی تھا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ڈار کر دیا اس کو تھوڑا لائٹ رکھا اب نیکسٹ آ گیا پی اور چھے یہ پی آ گیا اور چھے کی اس ڈیریکشن میں ہوتا ہے اس ڈیریکشن میں ہوتا ہے چھے ہم نے کل پڑا تھا اپ ٹو ڈاؤن ورڈ آتا ہے یہ میں نے یہ پی لکھ دیا یہ چھے لکھ دیا پی چھے ہو گیا ٹھیک ہے پھر لکھ لیتے ہیں ایک بار پھر سے یہ پی یہ چھے ٹھیک ہے اب اسی طرح پی جھے آ گیا تو پی جھے کا سٹروک آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے یہ جے اب آپ نے یہ دیان رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا یہ پہلے پی لکھا پھر پینسل اٹھا لی پھر جے لکھا ایسے نہیں کرنا ایک ہی لائن میں یہ پی یہ جے ٹھیک ہے یہ پی یہ جے اسی طرح پی جے آ گیا ٹھیک ہے یہ پی جے آ گیا آپ نے پینسل نہیں اٹھانا پھر پی کے اب یہ آ گیا پی یہ کے کئے کا آپ کو پتا ہے نا سٹروک ایسے ہوتا ہے آگے کو جاتا ہے تو یہ آگے کو جائیں گے ٹھیک ہے یہ پی آ گیا یہ کئے آ گیا نیکسٹ آگے اب آگے ہے بی اور ایف بی کا سٹروک آپ کو پتا ہے ڈارک ہوتا ہے بی اور ایف کا سٹروک لائٹ ہوتا ہے ایف ٹھیک ہے میری پینسل تھوڑا سی یہ ہو گئی ہے یہ بی ایف یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں آپ یہ بی اور ایف آ گیا بی ایف ٹھیک ہے ایف آپ کو بتا ہے شیلو کرو ہوتا ہے بی کا جنسل ہے سٹروک جنسل ہے پی کی ڈریکشن میں ڈارک ہوتا ہے یہ جس کے پی یہ تھا بی یہ تھا ایف کو ساتھ ملا دیا ہم نے اب اس کے دارے ڈی اور ایتھ ہے ڈی اور ایتھ تھا تھے تھی کی واز آ رہی ہے تو ڈی کا ساؤنڈ یہ آ گیا اور ڈی کا ساؤنڈ یہ آ گیا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بار رہتا ہوں ڈی کا ساؤنڈ یہ آ گیا اور ایتھ کا ساؤنڈ یہ آ گیا ہاف ٹھیک ہے نا پھر لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ڈی ایتھ اسی طریقے سے ڈی اور ایس ڈی کا ساؤنڈ یہ آ گیا سٹروک آ گیا ایس رائٹ سائٹ پہ تھا یہ ایسا آ گیا ڈی ایس یہ ڈی ایس اب اس کے بعد آ گیا چھے اور ایس چھے آپ کو پتا ہے اس ڈریکشن میں آتا ہے ایس ایسے آ گیا یہ چھے ایس بن گیا چھے ایس یہ چھے ایسا آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ گیا جے اور ایم جے کو ڈار کر دیا چھے کی ڈریکشن میں جے ایم ایم کا سٹروک آپ کو پتا ہے کل اگر آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ سٹروک کی کیا میں لکھ رہا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ میرا لیکشن ون دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن لنک میں دے دوں گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جے کے بعد جے کو ایل کے ساتھ اگر ملانا ہے ہم نے تو یہ جے تھا اور ایل آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن ٹو اپورڈ ہے کرب یہ ایل ہو گیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ لکھ لیتے ہیں یہ جے یہ ایل ٹھیک ہے ایل اور ایم کو ملانا ہے یہ ایل اور یہ ایم ایل کے بعد ایم آ رہا ہے تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ یہ پہلے ایل کر دیا اور ایم نیچے لکھنا ہے یہ اوپر بھی آ سکتا ہے یہ کہیں پہ بھی آئی آپ نے سٹوک کے ساتھ سٹوک جو میرا لانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ گیا ک اور ایل ک آپ کو پتا ہے لائٹ سٹریٹ لائن تھی ایل اوپر چلا گیا یہ ک ایل بن گیا ک ایم کو کرنا ہے یہ ک تھا یہ ایم بن گیا یہ ک ایم ٹھیک ہے پھر ک ایل کو ملانا ہے یہ ک ایل 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 کا سٹوک یہ ڈال دیا اب ک ایل ک ملانا ہے یہ ک اور یہ ک یہ ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کو بڑا کر دیں گے آپ جو مطلب کہ دو دفعہ لکھنا کیے تو یہ بڑا کیا لکھ دیا مصدر ڈبل کیے ہے پھر ک اور ڈی کو ملانا ہے یہ ک ملایا یہ ڈی ڈارک ہو گیا ک لائٹ ہے ڈی ڈارک ہے آپ نے اس کو پریکٹس کی ہوگی اگر آپ نے کل کنزونٹس کی تو آپ کو یہ لکھنے میں مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ اس کو جنسانہ بار بار لکھ لکھ کے بول بول کے پریکٹس کرنی ہے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی جنہوں نے لیکچر نہیں لیا وہ پھر جنسانہ میں ان کو بتاؤں گا کہ لیکچر ون کی ویڈیو میں ڈسکرپشن لکھ میں ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب بات کرتے ہیں ایف اور آر کو ایف کے ساتھ آر کو ملانا ہے ایف کا سٹروگ یہ ایف ہو گیا ٹھیک ہے اور آر کو ملانا ہے آر کا سٹروگ یہ نیچے چلا گیا آپ نے کل پڑا تھا آر یوں ہوتا ہے ٹھیک ہے آر یوں ہوتا ہے ایف اور آر ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ ایف کا سٹروگ یہ آر کا سٹروگ آ گیا پھر ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں ایف آر ایف آر ایل اب نیکسٹ آگیا ایف آر ایل ایف آر ایل ایف آر ایل پھر ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں یہ ایف یہ آر یہ ایل ایف آر ایل ڈی اب یہ فورٹ سٹروگ آگئے ہیں دیکھو اب ان کو قصہ لکھیں گے ایف آر ایل ڈی ٹھیک ہے جہاں پہ سٹروگ جو لائٹ آئے گا اس کو لائٹ لکھنا ہے جہاں پہ سٹروگ ڈرارگ ہوگا اس کو ڈرارگ بنا دینا ہے یہ آپ کی پریکٹس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے پھر ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں ایف آر ایل ڈی یہ اس کے اوپر لکھا گیا اب اس کے بعد آگئے ایف ٹی ایف یہ ٹی آگیا ٹی کو لائٹ لکھ دیا ایف ٹی اس کے بعد آگیا ایف اور چے ایف یہ چے آگیا ٹھیک ہے یہ ایف اور یہ چے اسی طریقے سے ایف چے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد آگیا ہے ایف اور جے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے ایف اور یہ جے آگیا ہے یہ آگیا ہے ایف یہ جے آگیا ہے اچھا جی اب نیکسٹ آگیا ہے ٹی کے ایم اب ٹی کے ایم کو جن سے ہم نے ملانا ہے یہ ٹی آگیا یہ ٹی آگیا اور یہ ایم آگیا ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں یہ ٹی یہ ٹی اور یہ ایم یہ میں بڑا بڑا لکھ رہا ہوں آپ اس کو چھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بڑا لکھو یہ ٹی کے ایم بس آپ کو اس کو لکھنا ہے تو آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہی آپ نے کیا لکھا ہے ٹی کے ایم ٹھیک ہے یہ ہے جب آپ پریکٹس کرتے جاؤ گے تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا اسی طرح سے ٹی کے ایل ہا گیا یہ ٹی کے ایل ٹی کے ایل ٹی کے ایل یہ ٹی کے ایل ٹھیک ہے اب آگیا ایت اور آر ایت کو آپ کو پتہ ہے یوں ڈالتے ہیں ایت کا سٹروک یہ ہے آر کا سٹروک یہ ہے یہ آگیا ایت آر آپ نے ایف اور آر میں فرق ہے ایف تھوڑا سا شیلو کرو ہے اور ایت جونسہ ہے سٹریٹ ہے تو یہ دیکھیں ایت آر ٹھیک ہے ایت کا سٹروک اور آر کا سٹروک ملائیں گے تو آپ کا یہ ایت آر بن گیا اب ایت آر ایف آر یہ اب چار سٹروک آگئے ایت آر ایف آر یہ فرق آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھو ایت آر ایف آر یہ ایت آر ایف آر آگیا یہ سٹروک بن گیا تھوڑا سا کلوس ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایت آر ایف آر ایف آر ٹھیک ہے دوبارہ سے لکھتے ہیں ایت آر ایف آر ایف آر ٹھیک ہے نیکسٹ آگیا ایس اور ک یہ ایس یہ ک ایس ک ایس ک جب آپ پریکٹس کرتے جاؤ گے آپ کو اس کی سپیڈ بھی بن جائے گی ایس ک ایس ک ایس ک ایل اور ک یہ ایل یہ ک آگیا یہ ایل یہ آگے ک ملا دیا ایل ک ایل ک اب آگیا ایش اور پی کا ساؤنڈ ٹھیک ہے اس کو ساؤنڈ کو ملا لیتے ہیں یہ آگیا ایش اور یہ پی ایش اور یہ پی ایش اور یہ پی اس کے بعد آگیا ایش بی ایل شا با لا اس طرح بھی آپ پر سکتے ہو ساؤنڈ ہی ہے نا یہ شا آگیا یہ با آگیا اور یہ ایل آگیا ٹھیک ہے شا ایڈارک ہے با بھی ایڈارک ہے ایل کو آپ جیسے مرضی رکھ رہو ایل تھوڑا ڈاؤن ٹو اپڑ کرو ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آگیا ایل کا شیپ آگیا ایش بی ایل ایش بی ایل ٹھیک آگیا ایش بی ایل تھری سٹوک آپ نے ملا لیے اس کے بعد آگیا شا اور را یہ شا یہ آر ٹھیک ہے یہ آگیا شا آر شا آر ایش آر اس کے بعد آگیا ایش آر ایل اب اس کو کس طرح ملائیں گے ایش آر ایل ایش آر ایل ایل آگیا ٹھیک ہے نا ایش آر ایل یہ جب آپ پریکٹس کرو گے آپ کو پڑھنا بھی آئے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہوا اس لیے فرس لیکچر کی جو ان سے نا پریکٹس آپ اچھے طریقے سے کریں ایش آر ایل باقی کی پریکٹس آپ کی آٹومنٹکلی ہو جائے گی یہ میں جس آپ کو آج بتا رہا ہوں کیا جاتا ہے اس کے بعد آگیا ایش اور ایم یہ ایش آگیا اس کے ساتھ ایم کو ملا دیا ایم کا ساؤنڈ ایم کا سٹروگ یہ تھا ایش کا یہ تھا شیلو کرو تو یہ ایش اور یہ ایم ایش ایم ایش ایم ٹھیک ہے یہ دیکھیں سمجھا رہی ہے نا ایش ایم ایش ایم مطلب یہ آپ اس طرح پریکٹس کرتے جائیں اب یہ آگیا جی ہ اور ڈی ایچ اور ڈی کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ایچ اور ڈی اب آپ کو میں نے کل بتایا تھا ایچ کو جو ان سے دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایک تو ہم اپورٹ سے ڈاؤن ورڈ آتے ہیں ایک ڈاؤن ٹو اپورٹ جاتے ہیں تو اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوگا اب یہ دیکھو ایچ کے ساتھ ڈی میں لانا ہے تو یہ بھلا سٹروگ میں یوز کروں گا نیچے سے لگ ایچ ڈی ٹھیک ہے ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ٹھیک ہے یہ آگیا اب ایچ کے ساتھ ڈی کو ملانا ہے تو کیسے ملائیں گے اچھا ایچ کے ساتھ ڈی ملانا ہے یہ آگیا ایچ اور یہ وی ایچ وی ایچ وی ایچ وی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اب آگیا ایچ اور تھا ایچ تھا ایچ اور تھی ایچ تھی ایچ اور یہ تھی اس کے بعد نیکسٹ آگیا ایچ اور این ٹھیک ہے اس کو کیسے ملائیں گے اب ایچ این ایچ این ایچ این ایچ این ایچ کے ساتھ بی ملانا ہے اب کیسے ملائیں گے ایچ یہ بی آگیا ایچ یہ بی آگیا ایچ بی آگیا ایچ یہ بی آگیا اور نیکسٹ آگیا ایچ اور چھے ایچ اور یہ چھے ایچ یہ چھے ایچ یہ چھے ایچ اور یہ چھے اچھا یہاں پڑھنا ایک تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی میرے سے جو انسا ہے ایت آر ایف اور آر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایت آر ایف اور آر یہ نہیں یہ گلت ہے ایت کے ساتھ آر ہمیشہ اپورڈ والا آئے گا آر آپ کو میں نے بتایا تھا دو طریقے کی ہوتے ہیں آر اور رے ٹھیک ہے ایک آر تھا ڈاؤن ورڈ ایک آر تھا سٹریٹ اپورڈ ٹھیک ہے ڈاؤن ٹو اپورڈ تو یہاں پر جو انسا ہے نا گھرے سٹوک کے ساتھ اپورڈ آئے گا ہمیشہ آر مطلب کہ جس طرح میں یہ تھا آ گیا اس کے ساتھ آر ملانا ہے تو یہ تھا آر یہ آ جائے گا تھا آر ایسے آ جائے گا اس کے ساتھ ایف اور آر ملانا ہے ایف کرو ایف کے ساتھ آر ڈاؤن ورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اگر ان کو پتھا لکھتے ہیں تو ایت آر ایف آر ٹھیک ہے بس یہ ایک confusion ہو گئی تھی باقی جو انسا ہے باقی میں نے آپ کو جو بتایا بلکل ایزیٹیز ہے تو آپ سب کو امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو پہلے لیکچر ون کو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس لیکچر کو دیکھئے گا پریکٹس کیجئے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اس کی خوب ساری تب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی تو سب دوستوں سے اگزارش کرتا ہوں کہ اس کو پریکٹس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ لائک شیئر بھی کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ